ایماجل پردیش کے سب سے پورانے اور بڑے راج کی اولب مہا ودیال منڈی میں نئی تقنیق سے بننے والے بھاون کا نرمان کارے بیٹے ایک ورش سے تھپڑا ہے ایماجل پردیش کی پور بھاج پر سرکار نے بھوکم پرودھی پانچ منزلہ اکیڈیمک بھاون بنانے کے لیے لگ بھاک 26 کروڑ روپے کی دھنراشی جاری کی تھی بھاون کو سٹیل فیبرک ایجٹ بنانے کے لیے دوبارہ سے ایسٹیمیٹ بنایا گیا جو کی لگ بھاک 41 کروڑ کے قریب ہے اس بھاون کا نرمان کارے 2021 میں شروع ہوا جس کا زیادہ تر کارے پورن ہو چکا ہے لیکن اتنے بڑے بھاون کی چھت کو ڈالنے وہ فینشنگ کا کارے پورو سرکار کے سمجھ سے ہی بند پڑا ہے جس کارن اتریت بجٹ کا پرافدھان نہ ہونا ہے نئے سرکار بھی سور کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے ادھورے پڑے کارے کو پورا کرنے کے لیے قریب 15 کروڑ کی دھنراشی کی ضرورت ہے بھاون نرمان کے لیے آئی سامگری ادھر ادھر بھکری پڑی ہے جس سے کالیج میں پڑنے والے چھاتر چھاتراؤں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پرانی بیلڈنگ تھی وہ اسے بند کیا گیا ہے اور یہ نئی بیلڈنگ بند رہی ہے تو میرا سرکار سے یہی انورود ہے کہ آپ اس بیلڈنگ کو جلد سے جلد پورا کریں تاکہ سارے چھاتر اس بیلڈنگ کا لاب اٹھا سکے سرکار سے اور کالیج پرشانیوں سے یہ انورود کرتی ہوں گی جلد سے جلد اس کا پھر سے اس کا کام چلا جائے تاکہ سب ہی بچے اس کا لاب اٹھائیں منڈی کالیج کے بھاون کے ادھورے نرمان کارے کے بارے میں منڈی صدر سے ویدھائک انیل شارما نے بتایا کہ سٹیل فیبریکیٹڈ سٹرکچر بنانے کے چلتے اس بھاون کے نرمان کارے کی لاغت بڑھ گئی ہے اور پورو سرکار کے سمیں جاری کی گئے دھنراشی سے یہ کارے پورا نہیں ہو سکا جس کے چلتے بھاون کا نرمان کارے بند کرنا پڑا ویدھائک انیل شارما نے بتایا کہ آنے والے سمیں میں کالیج بھاون کے نرمان کارے کو پورا کرنے کے لیے پھر سے ٹینڈر ہوں گے جس کے بعد سرکار سے بجٹ ملتے ہی کارے کو پورا کر لیا جائے گا اور پورا روایج ایسٹی میٹ بنائے گیا اور روایج ایسٹی میٹ بنانے کا کارے یہ تھا کہ جو ایسٹی میٹ پہلے بنا تھا اس میں سٹیل فیبریکیشن نہیں تھا اور سٹیل فیبریکیشن کیونکہ میں نے بھی دہاں سوا میں بھی اس کا پرشن کیا تھا اور برطمان سرکار نے جب اس کا جواب دیا پیڈولی منسٹر نے تھا اس میں سارا اس میں جکر کیا گیا تھا کہ اس سٹیل فیبریکیشن بڑھنے کے وجہ سے پانچ ساڑھے پانچ کروڑ کا اترکت اس میں پیسے کا پرادھان کرنا پڑے گا اور کیونکہ یہ کام پچھلی سرکار کے وقت ہی بند ہو گیا تھا کیونکہ اس میں فنڈس نہیں تھے برطمان سرکار میں میں پریاس کر رہا ہوں کہ اس کا کام دوارہ سے شروع ہو اور مجھے امید ہے کہ برطمان مکہ منتری جیسے نے کہا ہے کہ ہم جور اس کو بھون پورا کرنے کے لیے پیسہ دیں گے تو پیڈولڈی بیواغ سے میں نے کہا کہ آپ جل سے جل مجھے میرے وائج ایسٹی میٹ اس کا سمیٹ کریں اور دوارہ سے ٹنڈر گانے کا پرسیس اس نے شروع کریں